اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب اکرام آج کے سبق میں ہم سورة الاراب کی آیات 85 سے 93 کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کریں گے ان آیات مبارکہ میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو قال انہوں نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اُعْبُدُ اللَّهَ تم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهِ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ لہٰذا تم ناپ اور طول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور تم زمین میں فساد نہ کرو بعد اصلاحیہ اس کی اصلاح کے بعد ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو وَلَا تَقْعُدُوا اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو بِكُلِّ سِرَاطٍ ہر راستے پر تُوْعِدُوْنَا کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ وَتَسُدُّوْنَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے سے روکو مَنْ آمَنَا بِهِ جو اس اللہ پر ایمان لائی ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں تیڑ تلاش کرو وَذْكُرُوْا اور یاد کرو اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا کہ جب کہ تم تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا وَنزُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَنزُرُوْا اور دیکھو كَيْفَ کیسا کَانَ ہوا عَاقِبَ انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اور اگر تم میں سے ایک گروہ آمنو بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوْ اور ایک گروہ ایمان نہ لائے فَاسْبِرُوْ تو سبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اَوْلَى الْمَلَأُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے لَا نُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں مِنْ قَرْبِيَتِنَا اپنی بستی سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے طریقے پر پلٹاؤ فالا شعیب علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ بانا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹائیں بَادَا اس کے بعد کے اِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے اَنْ نَعُودَ فِيهَا کہ ہم اس طریقے پر پلٹائیں اِلَّا مَگر یہ اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے وَاسِعَا رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرمایا لیا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے وَبَيْنَ قَوْمِنَا اور ہماری قوم کے درمیان بِالْحَقِّ حَقِّ سَاتھ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تُو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ تو بے شک تم جقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا فَأَسْبَحُوا فِی دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے موہ پڑے رہ گئے جاثمین کا معنی ہے اوندھے موہ پڑے رہ گئے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں سے بسے ہی نہ تھے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کانو ہم الخاسرین وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے الخاسرین کا معنی ہے نقصان اٹھانے والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے موہ پھیرا وَقَالَا اور فرمایا یا قَوْمِ اے میری قوم لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں وَآخِرُ دَعْمَانَا الْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ